اللہ حبر دوستو آپنا سکرین پر دیکھ سکتے ہو غارِ ہیرہ کے پاس اپنے پاؤنچ چکے ہیں یہاں پر ہی اپنے قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے ہمارے حضور پاک ہمارے لئے یہاں پر ہی تحجد کی نماز پڑھ کر دعا کرتے تھے آپنا اس ویڈیو کو لازمی آخر تک ضرور دیکھیں اس کی کمپلیٹ زیارت آپنا کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے آئے تک ضرور شیئر کریے گا جزاک اللہ خیر تو چلیے دوستو ابھی اپنے غارِ ہیرہ آ چکے ہیں ابھی اوپر کی طرف چڑھ گئے آپ لوگوں کو پورا یہاں کا نظارہ شیئر کروں میں آپ لوگوں کو ضرور اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو ابھی انٹری ہوئے ہیں کیا ہے کیا ہے یا کیا ہے چیزیں ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھے سے بتانے کی پوری کوشش کروں گا سمجھ گئے ہیں ضرور آپ لوگوں کو لائک کریے آگے تک ضرور شیئر کریے گا جزاک اللہ خیر تو دوستو آپ لوگوں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہی ہے مین انٹریس یہاں سے اپنے شروع کرنا ہے اپنا سفر زہرِ ہیرہ کے لئے ابھی پورا ٹائم کتنا لگتا ہم ہے آپ لوگوں کو پورا ویڈیو بیچ بیچ میں بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تالہ چڑھتے وقت تو آپ لوگوں کو اس سفر میں کنٹینیو رہیے گا ابھی یہاں پر جو بھی ہے بتانا چاہ رہوں کہ آپ یہ معلوم ہو اپنے کو وضو ویڈیو واشنو جانے گا رہا تو داری میچے کی طرف اپن جانا دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہی اوپر کی طرف اپنے کچھ بھی نہیں رہتا خاری دھوپی دھوپ رہتی اور جانا چاہ رہے تو آپ لوگ فضل کی نماز پر لگے جہاں ادھر آئیں گے تو بہتر رہتا سمجھ گئے نگو ہم لوگوں کو لیٹ ہو رہا تھا بھی نئے مانو اپنے کو یہ آنے کے بعد مانو کافی تو دھوپ ہے چلیے اللہ چاہے تو چڑھے آگے اوپر سمجھ گئے نا ویڈیو کو تو لائک کر کے آگے تک ضرور شیئر کریں تو چلیے دوستو یہاں پر ہی ہم لوگ جو وضو بنانے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور آپ لوگ بھی یہاں پر آکے وضو بنا سکتے ہیں واشروس وغیرہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے نیچے کی طرف ہی اور یہاں پر ناشٹا وغیرہ کرنا چاہ رہے تو ناشٹا بھی کر لے سکتے ہیں چائے وغیرہ سب کچھ یہاں پر مل جاتا آپ نے پانی کے باٹل سوئے لے کے جانے کا رہتا اور ایک بات ضروری بات کیا ہے وہ تو اوپر چڑھتے وقت آپ لوگ ضرور ایک چھتری رکھ لیجئے چھتری سے کیا ہے وہ تو اپنے دھوپ سے بچ سکتے ہیں اور دوسرا پانی کے باٹل ضرور رکھ لیجئے کیونکہ اوپر چڑھتے وقت تو کافی دھوپ رہتی پانی کی پیاس زیادہ لگتی اس کی وجہ سے اپن پانی یہاں سے کیاری کرنا ضروری ہے سمجھ گیا نا دوسروں پانی ضرور کیاری کریے اور ہو سکتے تو ایک چھتا ضرور رکھ لیجئے آپ لوگا کافی دھوپ رہتی اور آپ لوگا جب بھی جانا چاہ رہے صبح فضل کے وقت تو یہاں نہیں بولتا اپنوں کا اثر کے بعد جا سکتے ہو بہترین ٹائم ہے چلیہ یہاں پر کون سا سورہ نازل ہوا تو کون سی آیت آئیت آئیت تھی بولتا آپ لوگ کے سامنے آپ بھی پیش کر رہو سورہ کا نام یہ ہے کہ سورہ اللہ اس کو مانوں کے ساتھ اب یہ آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی سن لیجئے پھر اس کے بعد اپنے بات چیت کہیں گے جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا اب یہ آپ لوگ کے سکرین کے سامنے دیکھنا ہے دوستو سفر جو ہیسا سفر شروع ہو رہا ہے آپ لوگ بھی ضرور سفر اپن اوپر کی طرف چڑھتے وقت تو یہ ہمارے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چڑھاو کی طرف چڑھتے وقت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھنا اور اتار کی طرف اترتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے یعنی کہ گاڑی پر بھی چڑھتے وقت تو اللہ اکبر کہنا گاڑی سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا یہ سنت ہے اسی سنتوں کو فادہ کرتے ہوئے اپن سفر شروع کر دی ہے چلیے ابھی آپ لوگوں کو وہ آیت سناتا ہوں آپ لوگوں بھی سن لیجئے گا جزاک اللہ خیر شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا سبحان اللہ دوستو آپ نے سن لیے یہی تھا چوہی سو یہاں پر نازل ہوا سورہ سورہ کا نام ہے سورہ الالہ یہی سورہ یہاں پر نازل ہوا پہلی آیت یہی وہی یہاں پر نازل ہوئی تھی اپنے جبریل علیہ السلام آئے تھے اسی پہاڑ پر غارہ ہیرہ پر آپ لاؤں سکرین پر دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ دھوپ ہے اس وقت ہو رہا ہے ٹائم ساڑھے نو ابھی اپن سفر شروع کر کے بھی لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے کیونکہ کافی دھوپ ہونے کی وجہ سے سفر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے آپ لاؤں سامنے دیکھ سکتے ہو کیانٹین بھی موجود ہے یہاں پر بھی اپن پانی وغیرہ سناکس کچھ بھی اپن خاریداری کر سکتے ہیں چلیے آپ لاؤں اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے پورا سفر آپ لاؤں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ضرور آپ لاؤں اس ویڈیو کو کمپیٹ دیکھ اپنے دوستوں میں فیاملی پیمبرس میں ضرور شیئر کریے گا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک تو 5% کا سفر کٹ چکا ہے انشاءاللہ تلہ بہت ہی چڑھیں گے مصطف مصطف منبع لصف سید الانبی مشعل فی الواف کان فی عد فی لِلْيَ تَمَ دیفا دوست میں جیسا کہ بتایا آپ لوگ کو ادھر آرہے تو فضل کے وقت ہی آؤ بولتا ابھی ہم لوگ لیٹ ہوا دیکھ سکتا ہمار ہاتھ ہر نئے بولے تو اثر کی نماز کے بعد بھی آ سکتے ہو اچھا رہتا یہاں پر موسم ابھی تو کافی دھوپ ہو چکی ہے اللہ بکر اللہ آف اللہ آف آف ud زیادہ کی کی آف نLo 真 پر موسم مصطفا مصطفا منبع للصوفا سید الانبیاء مشعل فی الوافا کیا نفیعت فیهی لیتمادی فا حن قلبي له فاز شوقاً إلی لیسا ارجو سوا حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ آپ جب بھی غارہ گرہ چڑھتے وقت تقبیر بلند کرتے ہوئے چڑھئے کیونکہ تقبیر بلند کرنا ہمارے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چڑھاؤ کی طرف چڑھتے وقت اللہ اکتر کہنا اتار کی طرف اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے ابھی آپ لوگوں کے سکرین پر موجود ہے دیکھئے ٹلاک ٹاور ابھی اپنا سفر الحمدللہ 40% تک مخمل ہو چکے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہو سکرین پر میں بولا نا جو اسا آپ لوگوں کو فزار کی نماز پڑھتے ہیں ہی در آ چاہیے گیا شام کے وقت آپ لوگوں اثر کے بعد بھی آ سکتے ہو یہ ٹائم پہ انہوں کے بعد آئیں گے تو پریشن ہوتے ہیں وارڈر وارڈر لازمی ہے سمجھے نا پانی کچھ کھانے کے لیے بھی لے کیا لے تو بیسٹ ہے پانی تو ضروری ہے اور دیکھتے ہیں اوپر کیا کیا ملتا کئیسا ہے نظار اوپر کا آپ لوگوں سے پورا کمٹیٹو لے شیئر کروں گا بس آتا ہوں اللہ لازمی آخر تک لکھے گا چلیے پھر سفر شروع کرتے ہیں مصطفیہ مصطفیہ منبعو لصفا سید الانبیہ مشعال فی الوافا کان فی عطفیہ کافی دیر کے بعد آپ لوگ آ رہے تو ضرور میں بولو صفات یاد رکھ لیجیے فزر کے بعد نکلئے ہیں سمجھ گئے نا دوستو اگر فزر چھڑ گئی تو آپ لوگوں کو اثر کے بعد نکلئے ہیں بیس کے بعد تو نکلئے ہیں تو جیسا ہموں کا حال ہے ویسا ہے کیونکہ ہر بیس پچیس سیڑھیوں کے بعد بیٹنا پڑ رہا ہے یہاں پر سمجھ گئے نا دوستو یہاں پہ کافی گرمی ہیں صبح کا ٹائم بہتر ہے سن بھی تو چلیے اس سفر کنٹینیو کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو 50% کا سفر ہو چکا ہے میں بولے جیسا آپ لوگاں جو ہے اسو فزر کی نماز پڑتے ہی نکلئے بیس کے ٹائم بہتر ہے لیٹ آئیں گے تو جیسا ہمارا حال ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگاں ایسا رہتا ہم انجر ہر بیس پچیس کلی کے بعد بیٹ ٹائم پڑ رہا ہے ہم پہ دروپ زیادہ ہے نی کے وجہ سے سمجھ گئے نا دوستو اس لئے آپ لوگاں فزر کی نماز نہیں ہے اور تو شام کے ٹائم آثر کے بعد نکلئے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدھوش ہو رہی ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اللہ خوش پر لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتداء میں مٹی سے پھر اس سے نتفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لو تھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتی ہیں اور بعض بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتی ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتی ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خوشپڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی بارانک چیزیں اگاتی ہیں ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے دوستان بہت خریب آ چکے ہیں سیونٹی پرسنٹ کا سفر ہو چکا ہے دیکھ سکتا آپ لگا اللہ ہوا اپنے تکبیر بولند کرتے ہو آتے رہے سب آسان ہو جاتا آپ لوگوں کو صبح کے وقت آئیں گے تو یہاں پر کافی لوگ بتا رہے صبح کے وقت آئے تو ایک گھنٹے کے اندر اپن اوپر چڑی آ سکتے ہیں دھوک کے وقت نکلے تو کم سے کم دو گھنٹے لگ رہے اب ہم آپ دو گھنٹے تک لگ چکے ہیں ابھی تو ونڈ آف آور ہوا دیکھتے ہیں پورا اوپر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اگل ہے تیمہ اللہ 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 جلو کوئی لیے جیلی پاکیلی 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 یاللہ مصطفى مصطفى من بعول الصفا سیدو الانبیاء مشعال في الوافا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سیدو الانبیاء مشعال في الوافا مصطفى مصطفى حن قلبي له فاز شوقا اليه ليس ارجو سوا شربتا من یادیه السلاة والی والسلام والی سو چلیئے دوستو فریب فریب پہنچے ہیں مصطفى 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 لے کر آئیے کیونکہ آپ کو راستے میں پانی کے وارٹلز دو ریال میں ملتے ہیں مصطفى 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 م موسیقی 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 رہتا ہے اپنے اس طرف رکھ جانا وہ لوگ آنے کے بعد اپن اس طرف جانے کا رہتا کیونکہ ایک آدمی دے تو دوسرے آدمی کو آنے کا موقع نہیں رہتا یہاں پر سمجھ گئے ہیں دوستوں یہاں پر اپن اس راستے سے ادھر گزرنے کے بعد وہاں پر ہی دورا کا نفل عدا کرنا ہے سبحان اللہ ہی ڈلل یہ میں ہے مصطفا مصطفا ممبعو لصفا سیدو الانبیا مشعال فی الوافا كان فیعت فیه لليتام دیفا مصطفا مصطفا ممبعو لصفا سیدو الانبیا مشعال فی الوافا كان فیعت فیه ممبعو لصفا ممبعو لصفا اللہ اللہ ماشاءاللہ جدا کلا پائنے کھانا لو کھانا جاؤ اجلی دیں ہاں 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 ایک ہے کہ اندہ بھی آیا ہے لیکن ہے نہیں پہنے نہیں پہنے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے یہ کہ کلیر نہ ہو کلیر نہ ہو کلیر پتہ ہے چلو بھئی دعا مکسر کرو ایک ہے کسانکاری کیلئے اس کو بھول بندیوں کو بھول خاتمہ اس کو بھول لائے بندیوں بھی بھول لائے آجو نکلو جلدی چاہا موبائل لے دعایں کرتے رہے آرام بھی دعایں کرتے رہے چھوڑی مختصر مختصر بھائی سپیڈ لگا اللہ خود بھول خود بھول سے بھول خوش اللہ خود بھول لے موسیقی شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا سبحان اللہ دوزقوں سن لیونا جوہی سے یہی آیت یہاں پر نازل ہوئی تھی جوہی سے ہمارے جبرائیل علیہ السلام میں آپ پر پہلی وہی لے کر آئے تھے جوہی سے کارے ہی رہ پر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے تک ضرور شیئر کریے گا اور میرے لئے بھی آپ لوگ دعا کیجئے میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگ کو بھی یہاں کی زیارت نصیب کرے آمین